بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستائیس اگست دو ہزار بائیس کو حق خطیب اور تھف تھف کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا اس ویڈیو میں حق خطیب ایک اجتماع کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص موجود ہے جس کے بارے میں ایک تھف تھف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ شخص ختم نبوت کانفرنسز کا سن کر مسلمان ہو گیا اور پھر اس شخص کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے لیکن چونکہ حق خطیب کلمہ تک نہیں پڑھ سکتا سو اس کا چیلا جہاں زیب ہزار بھی اس شخص کو کلمہ پڑھاتا ہے اور تھف تھف ایک ہار پہناتا ہے اس شخص کو ستائیس اگست دو ہزار بائیس کو اپلوڈ دنے والی ویڈیو میں کہ آپ کو مبارک ہو آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آج میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ بدبخت یہ فتنہ یہ فرادیا عقیدہ ختم نبوت تک کو بیچنے سے باز نہیں آ رہا اپنے دھندے کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی جائدانے بنانے کے لیے اس لیے کہ جس شخص کو اس نے مسلمان کرنے کا ڈراما کیا ستائیس اگست دو ہزار بائیس کو وہ دو ہزار سولہ میں ہی مسلمان ہو چکا تھا دو ہزار انیس میں دو ہزار بیس میں دو ہزار اکیس میں اس کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں وہ ساری کہانی بتا رہا ہے کہ میں نے انیس مارچ دو ہزار سولہ کو اسلام قبول کیا اور اس کی ساری کہانی کے مطابق وہ ویڈیوز جو حق خطیب کی ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہیں بھی حق خطیب فروڈیے کا کوئی کردار نہیں تھا اس کے اسلام قبول کرنے میں اس نے خود سترہ سال قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور انیس مارچ دو ہزار سولہ کو مشرف با اسلام ہوا تو جس وقت پوری ڈیٹیل سے میں نے مطالعہ کیا ستارہ سال تو پھر میں نے انیس مارچ دو ہزار سولہ کو اسلام قبول کیا لیکن ودبخت حق خطیب نے اس شخص کو بھی جھوٹ بولنے کے لیے اپنی مارکٹنگ کے لیے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا استعمال کرنے کے لیے ایک جمع غفیر کے سامنے پیش کر کے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اسے مسلمان کیا ہے ملحظہ کیجئے یہ شخص علل اعلان یہ بتا رہا ہے کہ وہ انیس مارچ دو ہزار سولہ کو ہی مسلمان ہو چکا تھا میں نے انیس مارچ دو ہزار سولہ کو اسلام قبول کیا تو جناب میں بار بار شیخ کر چلا کر ہاتھ باند باند کر امت سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ایک سازش ہے آپ خود بتائیے جب اس طرح کے ڈرامے کیے جائیں گے جب اس طرح کے جھوٹ بولے جائیں گے جب اس طرح سے کسی مسلمان ہونے والے شخص کو اپنی مارکٹنگ کے لیے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر پیش کیا جائے گا تو عقیدہ ختم نبوت کے قوس کو نقصان پہنچے گا یا کسی طرح کا کوئی فائدہ ہوگا بدقسمتی سے اس ویڈیو میں جو کہ اگست دو ہزار بائیس میں اپلوڈ کی گئی یہ فتنہ حق خطیب افتفتف علال اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب اس شخص نے ختم نبوت کانفرنسز کا سنا جو کہ میں نے دنیا بھر میں ملکت کی تو اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ذرا ملحظہ کیجئے دوسری جانب یہی شخص جنہیں اپنے ڈرامے کے لیے حق خطیب نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس سے پہلے ریکارڈ ہونے والی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ مارچ دوہزار سولہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے سترہ سال تک وہ تحقیق کرتے رہے اور اس سارے معاملے کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوا کہ جو سترہ سال پہلے رونما ہوا وہ واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ ایک مسلمان بھائی نے ان کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کیا تو انہوں نے تحقیق کا فیصلہ کیا اس سارے قصے میں کہیں بھی حق خطیب فرادیہ کا نہ ذکر ہے نہ نام و نشان ہے لیکن وہ شخص جب مشرف بے اسلام ہو گیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے لوگوں کے سامنے لاکر اس طرح سے پرٹینڈ کیا گیا کہ حق خطیب کی وجہ سے اس شخص نے اسلام قبول کیا اس ویڈیو کا جو کہ حق خطیب کے اوفیشل یوٹیوب چینل کی ویڈیو ہے اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی یہ رکھا گیا کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا اب ذرا ملاحظہ کیجئے اسی شخص کے بارے میں جو کہ ان کے ساتھ موجود ہے جن کا نام محمد عاصف شہدائی ہے قبلد محمد صادق پوسٹ آفس کوئی ویلج ندیری ڈسٹرک کوٹلی آزاد کشمیر ان کے بارے میں ختم نبوت ٹی وی جو کہ ایک فیس بک کا چینل ہے اس پر دو اکتوبر دو ہزار بیس کو یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صاحب آلریڈی اسلام قبول کر چکے ہیں محمد شاہد ندیم صاحب کی چار دسمبر دو ہزار بیس کی پوسٹ ہے اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں وہی صاحب جنہیں حق خطیب نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے انہیں مسلمان کیا ہے ایک اور فیس بک کا پیج ہے کشمیری لوگ کے نام سے اس میں چھبیس مئی دو ہزار اکیس کی پوسٹ موجود ہے اور اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد عاصف اسلام قبول کر چکے ہیں گوجری ماری زبان ستائیس جولائی دو ہزار انیز کو اس پر یہ پوسٹ موجود ہے جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ محمد عاصف پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں دو ہزار بیس دو ہزار بیس دو ہزار اکیس دو ہزار انیز اور خود اپنی ویڈیو میں محمد عاصف بتا رہے ہیں کہ وہ مارچ دو ہزار سولہ میں اسلام قبول کر چکے تھے میں نے انیس مارچ دو ہزار سولہ کو اسلام قبول کیا لیکن سٹیج پر لاکر اس طرح سے محول بنایا گیا اس طرح سے ڈراما رچایا گیا کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ حق خطیب فروڈیے نے انہیں اسلام قبول کروایا ہے وہ فروڈیہ کے جو خود کلمہ تک نہیں پڑھ سکا تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ فروڈیہ عقیدہ ختم نبوت کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج ہم نے ویڈیو ثبوتوں کے ذریعے آپ پر یہ بات ثابت کی یہ ایسا بدبخت ہے کہ جسے خاتم النبیجین کہنا تک نہیں آتا یہ ایسا فروڈیہ جال صاف شوب دباز اور مداری ہے جو کلمہ تیبہ تک پڑھ نہیں سکتا کلمہ پڑھانے کے لیے بھی اس نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے دیکھئے کہ کیا یہ خاتم النبیجین کہہ سکتا ہے محمد محصول اللہ محمد دروہ سور اللہ اور خود ملاحظہ کیجئے کہ یہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے محمد عاصف کو اسلام قبول کروایا یہ اسے خود کلمہ تک نہیں پڑھوا سکتا محمد محصول اللہ محمد دروہ سور اللہ آج ایک بار پھر یہ بات پائے کہ حق خطیب اور فراڈیے نے صرف ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کیا ہے اپنی جائدادیں بنانے کے لیے لوگوں کو لوٹنے کے لیے اپنے دو نمبر کے کاروبار اور دھندے کو بچانے کے لیے کہ جب بھی کوئی اس کے فراڈ پر اس کے کرتب پر اس کی دو نمبری پر سوال اٹھائے تو یہ دعویٰ کرے کہ جناب یہ شخص ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے ختم نبوت کی آڑ لے کر یہ اپنا عربوں کا دھندہ اور خربوں روپے کی امپائر کو بچانا چاہ رہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے ہم پر ہر طرح کا فتوہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم پر ہر طرح کا الزام عائد کیا جا رہا ہے ہم پر ہر طرح کا حملہ کیا جا رہا ہے ذاتی حملوں سے لے کر جان لیوہ حملوں تک ہم نے اب تک سب کچھ فیس کیا ہے اور انشاءاللہ اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہیں گے لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ دنیا بھر میں یہ جہاں جا کر لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے لئے اپنی تقریبات کا انعقاد کرتا تھا صرف اس لیے کہ اس کا فراڈ دنیا پر ظاہر نہ ہو صرف اس لیے کہ کوئی اس بدبخت سے سوال نہ پوچھے صرف اس لیے کہ کوئی اس پر تنقید کرے تو یہ ختم نبوت کے منکر کی مہر لگا کر اس کا مو بند کر سکے اس شخص نے ان ایونٹس کو ان تقریبات کو لوگوں کو لوٹنے کے اس دھندے کو ختم نبوت کانفرنسز کا نام دیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک شخص جو کہ سترہ سال کی تحقیق کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس شخص کو بھی اپنی مارکٹنگ کے لیے جھوٹ بول کر فراڈ کر کے لوگوں کے ساتھ دگا کر کے اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا کہ حق خطیب کی وجہ سے اس شخص نے اسلام قبول کیا تو جو شخص عقیدہ ختم نبوت کو بیچ سکتا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا نام لے کر جو کلمہ تیبہ پڑھواتے ہوئے جو ایک ایسے معصوم شخص کو جو کہ اپنی تحقیق کے بعد اپنے ضمیر کی اپنے دل کی آواز پر اسلام میں داخل ہوا اس شخص کو بیچ سکتا ہے آپ سوچئے کہ وہ انسان کتنا نیچ ہے وہ کتنا گرا ہوا ہے اور کتنا گھٹیا ہے اور اس کے گھٹیا پن پر مہر تصدیق سب کرنے کے لیے ہم نے چودہ جولائی کا انتخاب کیا ہے حق خطیب نے خود یہ دعویٰ کیا کہ ہم جہاں کہیں جب کہیں وہ کیلے نکال کر دکھانے کے لیے تیار ہے یہ جھوٹ اس کا ثابت ہو گیا اس طرح کہ ہزاروں جھوٹ ہم منظر عام پر لچکے ہیں اور پوری قوم نے دیکھا کہ حق خطیب اسلام کے نام پر تصفف کے نام پر اولیاء کے نام پر اور سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کے نام پر فراڈ کر رہا ہے اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اپنے دھندے کو چلانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا استعمال کر رہا ہے اس کا استحصال کر رہا ہے اور اس قوز کو نقصان پہنچا رہا ہے تو جناب ایک ایسا شخص جو دو ہزار سولہ میں مسلمان ہو چکا تھا اور اس شخص کو عوام کے سامنے لاکر دعویٰ کیا گیا کہ میں نے اسے ابھی مسلمان کیا اسے کلمہ پڑھوایا گیا پورا ڈراما کیا گیا آپ سوچئے کلمہ کی بے حرمتی کی گئی عقیدہ ختم نبوت کی بے حرمتی کی گئی اسلام کی بے حرمتی کی گئی اور اس شخص کی بے حرمتی کی گئی کہ جس نے تحقیق کے بعد اسلام کو گلے سے لگایا تو ہم انشاءاللہ عزیز چودہ جولائی کو کراچی کے آگخان اسپتال کے باہر اس فتنے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے چونکہ یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ہم جہاں کہیں گے جب کہیں گے یہ مریضوں کے مو سے کیلے نکال کر دکھائے گا آج چلے کرنا ہوں جس کو یہ رکانو میں شکت ہے تو جناب چودہ جولائی انشاءاللہ عزیز چودہ جولائی دوہزار چوبیس کراچی کا آگخان اسپتال اس کے باہر ہم تھف تھف فراڈیے کا انتظار کریں گے اپنے مریض لائیں ہم مریض بیش کریں ہم آلیڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے ڈاکٹرز اور سرجنز کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے وہ مریضوں کا تعیون کریں ان مریضوں کے سکینز ہوں ایکسریں ہوں انہیں چوبیس گھنٹے تک نگرانی میں رکھا جائے اور پھر اس کے بعد یہ تھف تھف اپنی شف شف کے ذریعے اگر ان کے آنکھوں سے زنجیریں برامت کر دیں ان کے موہ سے کیلے نکال دیں تو ہم تو اسے پیر مان لیں گے اور اگر یہ ایسا نہ کر سکے تو پھر قوم پاکستان کے عوام اسے جوتے مارتے ہوئے جیل تک پہنچائیں گے سو چودہ جولائی فیصلے کا دن ہے آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ بد وقت فراڈیا عقیدہ ختم نبوت کو فروخت کر رہا ہے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ جتنے بھی احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے آپ کا کوئی تعلق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت آپ کو آپ کی زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی کوئی خدمت کرنی ہے تو اس فراڈیا کے چہرے سے نقاب نوچ نوچ کر اتاریے اپنے حصے کی آواز بلند کیجئے